بڑے خطرے کا خدشہ ہے ناظرین اصولی طور پر تو حکومت کو ٹڈی دل کیڑے کے حملے سے پہلے احتیاطی تدابیر بتانی چاہیے اور حملے کی صورت میں ہیلیکوپٹر کے ذریعے سپریہ کرنا چاہیے مگر افسوس ایسا نہ ہو سکا اور سندھ کی فصلوں کی تباہی کے بعد پنجاب کا نمبر ہے مگر اپنی مدد آپ کے تحت پنجاب کے کسان اپنی فصل کو اس بڑے خطرے سے بچا سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گی چند ایسی احتیاطی تدابیر جن کو اپنانے سے آپ اپنی فصل کو بڑے خطرے سے بچا سکتے ہیں مگر اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ ٹڈی دل آخر ہے کیا تو ناظرین ٹڈی دل ایک ایسا کیڑا ہے جو بڑے بڑے جھونڈ کی شکل میں فصلوں پر حملہ کرتا ہے اور فصل کے پتہ پر بیٹھ کر فصل کو کھانا شروع کر دیتا ہے فصل کو بہت جل مکمل طور پر تباہ کر دیتا ہے اب میں آپ کو چند ایسی احتیاطی تدابیر بتاؤں گی جن کو اپنانے سے آپ اپنی فصل کو ٹڈی دل کیڑے سے محفوظ رکھ سکتے ہیں نمبر ایک چھوٹے کارسکار اپنی زمین پر مرگیاں اور بتخیں رکھیں کیونکہ مرگیاں اور بتخیں ٹڈی دل کیڑے کو کھا جاتی ہیں نمبر دو سبس جھاڑیاں جلا کر ان کا دھوان لگائیں کیونکہ ٹڈی دل دھویں کے ذریعے حملہ نہیں کرتی ٹڈی دل دھویں سے دور رہتی ہے نمبر تین فصلوں پر لحسن اور نیم کی تیل کا سپریہ کریں کیونکہ نیم اور لحسن سے ٹڈی دل دور رہتی ہیں نمبر چار فصلوں کے اردگیر گیندہ اور خوشبودار جڑی بوٹیاں بیریئر یعنی بارڈ کی شکل میں لگائیں کیونکہ ٹڈی دل خوشبودار جڑی بوٹیوں سے دور رہتی ہیں کیونکہ ٹڈی دل خوشبو پسند نہیں کرتی نمبر پانچ فصل پر مٹی یا ڈیزل کے سپریہ سے بھی فصل کو محفوظ دکھا جا سکتا ہے نمبر چھے فصل میں تیز آواز کا ٹیپ ریکارڈر لگا دیں یعنی بڑی تیز آواز میں گانے یا کوئی مجھگ لگا دیں کیونکہ ٹڈی دل آواز سے ڈرتی ہیں اور اس طرح وہ فصل پر حملہ نہیں کرتی نمبر سات کوشش کریں کہ چیلے اور کوئے فصل پر اڑتی رہیں کیونکہ چیلے اور کوئے فصل پر ٹڈی دل کو نہیں بیٹھنے دیتی تو ناظرین یہ تھی چند احتیاطی ضدابیر جن کو اپنانے سے آپ اپنی فصل کو بڑے خطرے سے بچا سکتے ہیں اور ٹڈی دل جیسے کیڑے سے محفوظ رہ سکتے ہیں ناظرین اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل رہو سبسکرائب کیجئے گا